اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں میٹرک فیزیکس میں چیپٹر جس کا نام ہے کائنامیٹکس ٹھیک ہے اور اس کے ٹاپک ریسٹ اینڈ موشن کے ہم بات کریں گے تو پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں بسیکلی کائنامیٹکس کہاں سے آیا ہے اور کائنامیٹکس کے اندر ہم نے کیا بات کرنی ہے اور یہ فیزیکس کی کون سی برانچ کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میکینکس جو کہ فیزیکس کی ایک برانچ ہے ٹھیک ہے میکینکس ٹھیک ہے میکینکس بسیکلی میکینکس کی اٹس سیلف تین ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹائپس جو ہے اس میں پہلی ٹائپ جس کا نام ہے سٹیٹسٹک سٹیٹسٹک ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائپ کائنامیٹکس اور تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ اس کی ڈائنامکس ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بسیکلی کائنامیٹکس سے ہے تو آپ یہ دیکھیں میکینکس سٹیٹک کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جو باڈیز ریسٹ کی حالت میں ہوتی ہے وہ سٹیٹک کے اندر ریسٹ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ کائنامیٹکس کے اندر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے موشن کی سٹیٹ آف موشن اور ڈائنامیٹکس کے اندر ہم نے یہ بھی بات کرنی ہوتی ہے کہ بسیکلی موشن جو کس کاؤز کے بحاف پر جو ہے کسی بھی اوبجیک کے اندر پروڈیوز کیا جا سکتا ہے یعنی کیا فورسز کس اینگل سے کس طرح سے لگ رہی ہیں تو اس کے اندر ہم نے فورس پلس موشن کی بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا بیک گراؤن تاکہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ہم اس وقت بسیکلی میکینک کی کونسی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں کائنامیٹکس اور کائنامیٹکس کے اندر ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ سٹیٹ آف ریسٹ اور سٹیٹ آف موشن کو پڑھیں گے سٹیٹ آف ریسٹ اور سٹیٹ آف موشن بہت ہی آسان سی باتیں دیکھیں اصل میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی object کوئی بھی object سٹیٹ آف ریسٹ کی حالت میں تو ایک observer کیسے observe کرے گا کہ یہ body جو ہے وہ سٹیٹ آف ریسٹ کی حالت میں یعنی اگر اس کی definition کیا ہوتی ہے a body is set to be in a state of rest when its position is not changing with respect to its surrounding یعنی اگر میں یہ مارکر لے لیتا ہوں اپنے ہاتھ پر یہ آپ کے سامنے دیکھیں تو اس وقت observer کیا دیکھے گا کہ اس کی surroundings change نہیں ہو رہی اس surroundings کے اعتبار سے اپنی position change نہیں کر رہا جہاں پر وہ موجود ہے وہ اپنی ہی حالتیں rest کے اندر ہے تو اس body کو آپ کیا پاس کرو گے کہ یہ body basically state کے اندر ہے state of rest میں اگر ہم بات کریں state of motion کی تو state of motion میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی body جو ہے وہ اپنی position continuously change کر رہی ہوتی ہے with respect to surrounding یہی مارکر اگر کسی force کے لگنے کی وجہ سے motion کی حالت میں آ جائے گا تو کیا ہوگا observer کے لیے وہ exactly start میں کسی اور position پر تھا then certain time کے بعد وہ ایک نئی position اختیار کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ body state of motion میں ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں student kinematics کی definition کیا ہو سکتی ہے it is the branch of physics in which we deals with the steady of motion of bodies without considering the force that caused them to move یعنی کوئی بھی object اگر فرض کریں میں ایک بلوک لے لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر وہ motion کی حالت میں ہے فرض کریں اس پر ایک force جو ہے وہ continuously لگ رہی ہے from left to right یعنی اس direction سے تو کیا ہوگا یہ object کو اپنی state پر رہنے نہیں دے گی یعنی یہ object continuously اپنی state change کرتا رہے گا with respect to surroundings تھوڑی دیر میں یہ object exactly کس کچھ آگے ایک نئی position اختیار کر لے گا جس position کو میں نے position بی کا نام دے دیا اور initially یہ position ا پر موجود تھا تو یہ motion کی حالت میں آ گیا forces کی بات نہیں کرنی کہ externally جو forces لگ رہی ہے وہ کس angle یا کس direction سے لگ رہی ہے یہاں پر ہم نے صرف و صرف bodies کی motion یا bodies اگر ریسٹ کی حالت میں ہیں تو ان کی بات کرنی ہے یہ نہیں وجہ بتانی کہ یہ کس force کے بنا پر یہ اپنی direction کس direction پر موجود ہے یا کئی اور direction پر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی branch ہے physics کی جس میں ہم basically study کر رہے ہوتے ہیں motion of bodies bodies کے motion کو ساتھ without considering the forces that cause them to move یعنی ان forces کی ہم بات نہیں کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ وہ dynamics کے اندر چلے جاتے ہیں اب اس کے بات جو دو states ہوتی ہے کسی بھی object کی وہ ایک تو state of rest ہے دوسرا state of motion اور ساتھ ساتھ اب لوگ اس کابل ہو گا exactly تھوڑا سا introduction جو پہلے ہو چکا ہے کہ example بھی سمجھ میں آئیں گی تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں state of rest کی definition کی ہے when a body does not changes its position with respect to its surrounding then it is set to be in the state of rest اگر کوئی بھی object اپنی سراؤنڈنگ کے accordingly اپنی state change نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ state of rest کی حالت پر ہے جس کے لیے دسٹر کی ایک اچھی لا جواب example میں نے آپ لوگو دی تھی جو آپ لوگ visualize کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ایک دسٹر اگر میرے ہاتھ پر موجود ہے اور surrounding کے اکارڈنگ یہ اپنی state change نہیں کر رہا یہ جس state پر ہے اسی state پر رہے گا تو اس کا مطلب یہ state of rest کی حالت پر ہے دوسری example کیا ہو سکتی ہے جو میں نے یہاں پر mention کی ہے پہلے دیکھیں اس میں ایک تو لکھا ہے کہ آپ book lying on a table in a room اگر ایک کمرے یا ایک room کے اندر جہاں پر ایک table پر book رکھی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر بعد یا کچھ عرصے بعد دوبارہ میں اسی room میں داخل ہوتا ہوں اور وہاں پر book کو اسی table پر موجود دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ book state of rest کی حالت میں ہے کیونکہ وہ اپنی position change نہیں کر رہی تو اس کا according to the surrounding تو یہ example کس کے اندر consider کریں گے state of rest میں دوسری example کیا ہو سکتی ہے a person sitting on a chair اگر کوئی شخص کوئی بھی بندہ table یا chair پر موجود ہے chair پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ chair پر بیٹھا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی position change نہیں کر رہا according to the surrounding تو وہ example بھی ہم state of rest کی حالت میں consider کرتے ہیں دوسرا state of motion state of motion کیا ہو سکتی ہے دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے صرف اور صرف یہاں پر ہم rest کی حالت میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں body in a state of motion when a body changes یہاں پر changes کی بات کرتے ہیں یعنی position change ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں position change نہیں ہو رہی ہوتی ہے when a body changes its position with respect to its surrounding then it is said to be in a state of motion اگر کوئی بھی object یا کوئی بھی body اپنی state change کر رہی ہوگی according to the surrounding تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ وہ state of motion کی حالت میں ہوگی اس میں example کیا ہو سکتی ہے اب بس moving on the road یعنی road پر ہم نے دیکھا exactly as an observer کی حیثیت سے بس ہمارے سامنے سی move کرتے میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطبع وہ state of motion کی حالت میں دوسری example کیا ہو سکتی ہے a bird flying over a tree درخت کے اوپر سے آپ نے دیکھا کہ یہ ہے exactly آپ as an observer کی حیثیت سے کسی درخت پر اوپر سے ایسے گزرتے پرندے کو دیکھتے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ وہ پرندہ بھی state of motion کی حالت میں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم نیکسٹ نئے ٹاپک کی بات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ